بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ حضرات کے سامنے مختصر سا ایک وظیفہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ان آیات کی جو فضیلت ذکر کی ہے ان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ویسے تو پورا قرآن پڑھنا ہی بہت ہی فضیلت والا ہے برکت والا ہے لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کی کچھ الگ سے ہی فضیلت ہے اور ان کا کچھ الگ سے ہی بقام ہے انہی میں سے آپ حضرات کے سامنے تین آیات سورہ آل عمران کی ذکر کرنے جا رہا ہوں حدیث مبارکہ کے اندر ان کی بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اور اس کے بعد ان تین آیات کو پڑھ لے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا تو اللہ حب العزت اس کی وجہ سے پچھتر اس کے حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں پچھتر حاجتیں اس کی اس دن کے اندر پوری ہو جاتی ہیں اور فرمایا اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں جگہ تا فرماتے ہیں اور سب سے ادنا جو حاجت اس کی پوری ہوتی ہے وہ آخرت کے اندر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے بخش دیں گے یہ سب سے ادنا اس کی حاجت ہے ان آیات کو پڑھنے والوں کی وہ آیات کونسی ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر چھبیس آیت نمبر ستائیس اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یہ آیت نمبر اٹھارہ ہے اور اسی طرح آیت نمبر چھبیس اور ستائیس یہ ہے قل اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتزل من تشاہ بیدک الخیر انک على کل شئی قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاہ بغیر حساب یہاں تک پڑھنا ہے دو آدمی تین آیات کو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی پچتر حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں اور سب سے ادنا حاجت جو اس کی پوری ہوتی ہے وہ آخرت کے اندر اللہ تعالی اس کو معاف فرماتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیجئے انشاءاللہ آخرت کے اندر اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا و السلام